موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کے ساتھ آزمائشیں ہر وقت لگی ہوتی ہیں کبھی خوشی کبھی گم کبھی بھوک کی صورت میں کبھی مال و جائدات کے ذریعے کبھی بیماری کے ذریعے لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے ہر حال میں جو اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا خیال کرے وہی اصل میں کامیاب انسان ہے انسان کے جس میں درد بھی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے اگر وہ اسے تقدیری معاملہ سمجھیں اور اس میں بھی خیر کو تلاش کریں ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہو لیکن اس کے شفا کے لیے علاج کو تلاش کریں دعا دعا کریں جو بھی ممکن ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں یہ بیماری اللہ کی جانب سے ہے تو علاج کی ضرورت نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اس کا علاج بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں ناظرین آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں جسم میں درد کے علاج کا وظیفہ آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال کی باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں وہ سلسل سل میں درد رہتا ہے بہرحال یہ مئی گریم کی ایک تقلیف ہوتی ہے اللہ پاک شفاعتہ فرمائیں اس کے علاج کے لیے جو ہے قرآن پاک میں بہرحال یہی آیات مبارکہ ہیں والقاذمین الغیض والعافین عن الناس باللہ یحب المحسنین حد نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے اسی جگہ پر دم کھلیں صاحب اس میں علاج کا جو وظیفہ بتا رہے ہیں والقاذمین الغیض والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین سر میں درد رہتا ہے تو یہ آیت سات دفعہ پڑھ کر اسی جگہ پر دم کریں تو ہر درد ختم ہو جائے گا ناظرین اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو درد کو ایڈریس کرتی ہو اس آیت کا ترجمہ ہے کہ گصہ پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے اس آیت میں تو درد سے متعلق یا علاج سے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ یہ آیت سر کا درد یا جسم کے کسی بھی حصے کے درد کا علاج ہو ایسی بات تو نہیں کہی گئی ہے اور صحابہ اکرام اس آیت کے ذریعے سے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے درد کے لیے اس آیت کو سات دفعہ پڑھ کر دم کیا ہو ایسا بھی کہیں نہیں لکھا ہے ہا ناظرین اس کے برعکس اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پڑھا کرتے تھے اور صحابہ بھی اس کا احتمام کرتے تھے صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 2202 ایک مرتبہ عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم میں ہونے والے درد کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی سنن ابو دعوت کی روایت میں ہے کہ صحابی نے کہا کہ ایسا درد ہو رہا ہے جیسے مجھے یہ ہلاک کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور سات مرتبہ اور سنن ابو دعوت کی روایت میں ایک لفظ اور اضافہ ہے یہ پڑھیں ناظرین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عزت اور اس کے قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اور اس چیز کی برائی سے جس کو میں پاتا ہوں اور اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تو مجھے جو تکلیف تھی اللہ نے اسے دور فرما دی آگے صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں برابر اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو اسی دعا کا حکم دیا کرتا ہوں آپ اندازہ لگائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا فائدہ دیکھیں کہ فوراں دردور ہو گیا تو کیا ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعا کا اگر احتمام کریں تو کیا ہمارا اور آپ کا فائدہ نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ اچھا ہوگا یا خود کا بنایا ہوا ظاہر سی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ موجود ہے تو دوسروں کا بتایا ہوا طریقہ کیوں لینے کا ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب جو دعا بتا رہے ہیں وہ خود کا بنایا ہوا ہے ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ مسئلہ رقیہ کے قبیل سے ہے اس لیے ہم اسے غلط نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارا دوسری اور اپنی بنائی ہوئی دعا کی جانب جانا تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرہ سر نائنصافی ہوگی ناظرین آپ خود گوھر کریں کہ فائدہ کس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یا خود کی بنائی ہوئی میں ناظرین اگر آپ بھی کسی دینی میسیجز یا ویڈیو یا آڈیو کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پر وارڈ شپ کریں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کے عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں